یہ ایک بڑی چمبے کی بات ہے سیونٹی پرسنٹ اپلیکیشنز جو انڈین سیڈیزنشپ کی ہیں وہ پاکستان سے ہیں جو پاکستان سے ہیں وہ کوئی سات ازار تین سو چھے جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں یہ ساری چیزیں وہاں پہ آپ کے ملکہ وہ بھی خراب کرتی ہیں امیج بھی خراب کرتی ہیں کون لوگ ہیں کس کو چیک کر دیں ایک امپورٹنٹ ڈیویلپ ہے جاننے کے لیے کیسے کیوں ہیں اور اس کے علاوہ وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً ٹوٹل میرا خیال ہے کوئی دس ہزار چھے سو پینتیس ٹین سو سکس ہنڈر تھٹی فائی اپلیکیشنز ہیں تو ان میں سے تقریباً کوئی گیارہ سو فٹی ٹو جو ہیں وہ افغانستان سے ہیں فور ہنڈر ٹونٹی ایٹ جو ہیں وہ سٹیٹ لیس سے ہیں ٹو ٹونٹی تری فرم سیری لنکا اینڈ یو ایسے سے بھی ہیں ون ایٹی نائن فرم نیپال ون سکسٹی ون فرم منگلہ دیش اس طرح اور چائنا سے بھی دس اپلیکیشنز ہیں اب یہ ہے کہ جو پاکستان سے ہیں وہ کوئی سات ازار تین سو چھے جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں and this data is of ڈیسیمبر فورٹین ٹونٹی ٹونٹی ون سو یہ ایک بڑی چمبے کی بات ہے یہ جاننے کے لیے because there are reasons why are you applying for a country کوئی نو کوئی تو وجہ ہوتی ہے یہ چیز آئی سامنے تو اس پہ وہ جو جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ کس بیس پہ یہ اپلیکیشن آئی ہے اور یہ پتا چلا کہ جو مجورٹی دوزار اٹھارہ سے لے کے دوزار اکیس کے بیچ میں اپلیکیشنز آئی ہیں وہ مائنورٹی گروپ سے آئی ہیں ہندو، سکھ، کرسٹن، جین، بھوتیس جو ہیں جو ہیں ان لوگوں سے آئی ہیں اور جس میں یہ چیز پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کتنے ورنربل ہیں اور ان میں سے تقریباً کوئی آئی ٹھینک بیاسی سو ایٹی ٹو ہنڈرڈ سے زیادہ انڈیا کے اندر جو سیٹیزنشپ کے لیے لوگوں نے ریسنٹلی جو دوزار اٹھارہ سے لے کے دوزار اکیس تک اپلائے ہوا تو ان میں تقریباً اکتی سو سے زیادہ لوگوں کو سیٹیزنشپ مل گی جو ٹونٹی ایٹین سے ٹونٹی ترٹی ون اچھا یہ ایک تھی کہ بھائی اصل میں اب پتا چلتا ہے کہ بیسیکلی جو فارکزامپل مینورٹی گروپس ہیں دے آر فیلنگ انسیکیور تو آبیسلی پاکستان سے جو مینورٹی گروپس ہیں دے آرسو فیلنگ انسیکیور اچھا ایک طرف اچھا یہ بڑی انٹریسٹنگ ڈیویلپمنٹ ہے ایک طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے جیسے یہ اپلیکیشن آتی ہیں کہ بہت سارے جو مینورٹیز ہیں جیسے ہندوز ہیں سکس ہیں شاید یہ ٹرائول کرنا چاہ رہے ہوں انڈیا میں وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ جیسے فارکزامپل ہم نے ایک طرح پہلے بھی ایک اپیسیوٹ کی تھی اور بتایا تھا آپ کو کہ کس طرح انڈیا کے اندر وہاں پہ لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں بکوز دے فیلنسیکیور شاید کہ ان کو کنورٹ کر لیا جاتا ہے یا اس طرح کی چیز جو اسے کہتے ہیں کہ لیکن یہاں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں چلے گئے ہیں اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک اس کو کیونکہ میری جب میں نے اس کو دیکھنا تھوڑا سرچ کرنا شروع کیا تو زیادہ تر لوگ یہاں سے جو جا رہے ہیں وہ obviously ہندوز ہیں because they believe کہ پاکستان جو ہے وہ that is not a secure place for them because جیسے وہ میاں میٹو کا کریکٹر ہے سندھ میں جو کہ بڑے controversial ہیں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کے اندر بہت سارے لوگوں کو convert کیا گیا ہے جس طرح کبھی مندر جلا دینے کی بات ہوئی گردوارہ جلا دینے کی بات ہوئی یہاں اس طرح یہ جو episodes different جگہوں پہ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے obviously پھر ایک group کے اندر جو ہے وہ resentment آتی ہے وہ feeling آتی ہے کہ یار یہ ہمیں we are not getting a fair deal اگر if someone is leaving پاکستان because he is feeling insecure that is responsibility of the government یہ government کی responsibility that they should make it sure the people do not leave this country because they feel threatened لوگ threatened feel کریں کہ ہمیں انڈیا جانا یا ہمیں bangladeh جانا یا ہمیں کئی اور جانا یہ جو نمبر تھا کہ 7000 سے 300 لوگ جو ہیں وہ ہندوز اور جوگوں میں ملکوں میں بھی تو ہیں other than انڈیا اور پاکستان وہاں سے کیوں نہیں آرہے ہندو انڈیا میں because they feel threatened here اور this is something which is very important and I think the government of Pakistan must take notice of this کیا واقعی ہیتنے لوگوں نے apply کیا اور کیوں apply کیا اس کی کیا reasons ہیں and why they feel insecure and they should deal them and they should mainstream them so so in اس طرح کے جو واقعات ہیں اس طرح کے یہ feeling نہ ہے کسی کے دل میں because I personally find out as a citizen of this country that no one should feel threatened and as for the constitution ان کو رائٹس ملنے چاہیئے بلکہ constitution بھی change ہونے سی چاہیے سی there should not be word minority for they should be equal citizens جس طرح عام مسلمان ہے اس طرح باقی یہ word استعمال کرنا بھی میں سمجھ دوں جو minority ہیں ان کے ساتھ یہ زیادتی ہے تو cabinet میں بڑا ہمارے شیخ رشید صاحب جو ہیں جیسے ہم پہلے بھی سنبھالے نہیں جاتے وہ ہر چیز پہ گفتگو کرتے ہے تھے کتے سونگتے تھے سب کہ یہ آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو تو پھر ہم روتے ہیں سیم ایسے امریکہ میں جاتے ہیں تو وہ بڑے لوگ پیسے بنائے تھے بلکہ مجودہ بھی اگر اس میں دیکھیں کہ بہت بڑی انکوئری ریپورٹ آگئی تھی بشیر محمد صاحب کو سزا بھی اسی چیز کے ملی تھی جس بعد میں آزم خان صاحب نے بیٹھ اس کو ملیا میٹ کروا کے انہوں ایجی بھی موٹر میں دو سال سے امریکہ نے انسانی سمگلنگ والی اس میں لسٹ میں ڈالا ہو تو آپ لوگ نے کیا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے ایشو پھرتے پھراتے ہیں میری میری وزارت کے پاس آگئے ہیں ان سے یوسیٰ نصیم یہ جو خوکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں ماشاءاللہ پتن کتنا بڑا تگڑا ان کا ان کا اپروچ ہے یا چیپ سیگریٹی لگتے ہیں یا انٹیریس سیگریٹی لگتے ہیں درمیان میں تو رستہ ہی کوئی نہیں ہے جہاں پہ ان کو روکا جائے ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی وزارت کی یہ پرفارمنس ہے آپ کو ایف آئی اے پہ آپ نے کوئی کیچ نہیں رکھا ہوا ہے ایف آئی اے کے افسران جو لگاتے ہیں ائرپورٹوں پہ لگاتے ہیں آپ ایک کون لوگ ہیں کس کو چیک کرتے ہیں دو چار لوگوں کی وجہ سے آپ کے پورے ملک بدنامی ہوتے ہیں پورے ملک پہ آپ پہ ٹائک لگنا شروع جاتے ہیں اور اس کے بعد سارے لوگ جو ٹوائیول کر رہے ہوتے ہیں سب کو پریشانیاں ہوتے ہیں سب کو پرابلم ہوتے ہیں سو وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ شیخ رشید صاحب کی وزارت جو ہے یہ اس معاملے کو سیریس نہیں لے رہی اس پہ وزیراعظم صاحب آپ کو پتہ میں پہلے بھی کہتے ہوں وہ شیخ رشید کے اس سے ڈر کی ایک ایک اس کے کیا کہ شیخ رشید کے شرقی وجہ سے ان سے ڈرتے ہیں یہ وحد شیخ رشید جسے عمران خان صاحب واقعی وق کرتے ہیں بلکہ میں یہاں تک کہہ دوں دو چار وہ وزیر جب وہ اپوزیشن میں تھے اور انہوں نے عمران خان صاحب پہ شدید تنقید کی تھی ان تین چار کوئی اپنے ساتھ تھے بڑی محنت کر کے ملایا ہے کہ یہ لوگ بہر نہیں ہونے چاہیے میرے ساتھ کیبنٹ میں ہونے چاہیے اور مجھے یس پریم سٹر